ہمارچل پردیش کی وادیاں جتنی سندر ہے اتنے خطرناک بھی کہی جاتی ہیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہاں کے ایک ایسے درگم ستھان کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ستھان پر بھوت رہتے ہیں یہاں سے نکلنے والے لوگ اس بھوت کے ستھان پر منرل وارٹر اور سگریٹ رکھ کر ہی آگے جاتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل رہسی ٹی وی انڈیا کو نیچے دیے گئے اس لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیں ساتھی اس گھنٹے کو بھی کلک کر لیں جس سے کہ آپ ہمارے ویڈیوز دیکھ سکیں سب سے پہلے ہمارچل کے منالی لیہ مارگ پر ہے گاٹا لوپس قریب سترہ ہزار فٹ کی اوچائے پر ویران پہاڑ اور خاموشی ایک عجیب سا احساس کراتی ہے یہی پر ہے بھوت کا ایک چھوٹا سا گھر یہ ستھان کیسے بنا اس کی ایک الگ کہانی ہے ایک تو اس دراؤنی جگہ پر کوئی جاتا ہی نہیں ہے جو لوگ اس جگہ سے گزرتے ہیں وہ وہاں بھوت کے اس رہسمی ستھان کے سامنے منرل وارٹر اور سگریٹ رکھ کر ہی آگے جاتے ہیں منالی لیہ راستری راجمار پر خطرناک 21 گھوماؤدار چکروں والے ہیئرپن بینڈ کو گیٹا لوپس کہا جاتا ہے اسے بھارت کا سب سے خطرناک راستہ بھی مانا جاتا ہے سردیوں میں یہ راستہ بھاری برف باری کے کارن بند ہی رہتا ہے منالی سے ایک کیلانگ ہوتے ہوئے ہمارچل پردیش کے سیما میں پہنچتے ہی سراجوں کے پٹھاری میدان دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک ندی آتی ہے پھر ایک خطرناک پہاڑی آتی ہے سیدھے چڑھائی والے پہاڑ بڑے پہاڑ بہت ہی دراؤنے سے لگتے ہیں بھوسکھلن کے کارن یہاں کے راستے مہینوں تک بند رہتے ہیں 160 ڈگری کے گھوماؤدار راستے کو ہیئرپن بینڈ کہا جاتا ہے 21 چکر والا گیٹا لوب وہ وشو کے سب سے خطرناک ہیئرپن بینڈ میں آتا ہے اس کا گھوماؤدار راستہ ہی اس کی پہچان نہیں ہے ایک انے کارن سے بھی سے لوگ جانتے ہیں ہیماچل میں ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کی آتما اس اس تھان پر رہتی ہے پہلے آتما نے یہاں کے لوگوں کو تھوڑا پریشان کیا پھر یہاں سے نکلنے والے لوگوں نے اس کے رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر کا نرمان کروا دیا اسی مندر کو بھوت کا گھر کہا جاتا ہے اس میں چڑھاوے کی روپ میں منرل وارٹر اور سگریٹ اور شراب بھیٹ کی جاتی ہے اس علاقے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ قریب ڈیڑھ دشک پہلے اس اس تھان پر ایک ٹرک خراب ہو گیا تھا سردی کا شروعاتی دور تھا ہلکی برف باری ہو رہی تھی ٹرک ڈرائیور کلینر کو ٹرک میں ہی چھوڑ مدد کے لیے گاؤں پیدل چلا گیا اس اس تھان سے اس گاؤں کی دوری قریب چالیس کلومیٹر کے آس پاس تھی اس دوران موسم اور خراب ہو گیا تتھا بھاری برف باری کے کارن راستہ بند ہو گیا ایک سبتہ بعد برفیلا توفان تھما ڈرائیور جب مدد لے کر لوٹا تب تک کلینر کی بھوک پیاس اور موسم کی وجہ سے موت ہو گئی اس کی لاش ٹرک کے اندر ملی تھی اپنے سہائک کی موت سے دکھی ڈرائیور نے اس کا اسی ستھان پر انتیم سنسکار کر دیا جس ستھان پر ٹرک کھڑا کیا گیا تھا اسی ستھان پر کلینر کو دفن کر دیا گیا اس گھٹنا کے کچھ ہی دن بعد اس ستھان پر یہاں سے نکلنے والے لوگوں کے ساتھ عجیب ایوام دراؤنی گھٹنائے ہونے لگی اس جگہ پر ایک لڑکا لوگوں کو اکثر دکھنے لگا جو ان سے کچھ کھانے اور پینے کو پانی مانگا کرتا تھا جو لوگ اسے یہ نہیں دیتے تھے وہ کسے نہ کسی حادثے کا شکار ہونے لگے ایسا کہا جاتا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو اتنی اونچائی پر سانس لینے میں دکت کے کارن موت بھی ہو جائے کرتی تھی کئی لوگوں نے اس لڑکے کو پانی بھی دیا پر پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتی تھی اور وہ بڑی ہی لاچار استثی میں ویسے ہی آنکھوں سے آسو لیے لوگوں سے پانی اور کھانا مانگتا رہتا تھا اسی دوران اس درگم ستھان پر اتنے حادثے ہونے لگے کہ لوگ یہاں جانے سے منع کرنے لگے پورے ہماچل میں اس جگہ کے بارے میں چرچائیں شروع ہو گئی اس بھوت کو شانت کرنے کے لیے پانڈت بلائے گئے جنہوں نے کرم کانڈ کے بعد یہاں اس کا ایک ستھان بنوا دیا یہاں سے گزرنے والے ڈرائیور اس ستھان پر منرل وارٹر اور کولڈ رنگ کی بھری بوتلیں چڑھانے لگے کئی لوگ شراب اور سگریٹ بھی اس ستھان میں چڑھاوے کے طور پر بھیٹ کرنے لگے گاؤں کی لوگوں کا کہنا ہے کہ بھوت کا ستھان بننے کے بعد لوگوں کو اس یوک کا بھوت دکھنا بند ہو گیا دوستو آپ کے اس بارے میں کیا ویچار ہے ہمیں بھی بتائیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آشہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے اگلے بھاگ میں بھی دیکھیں گے تب تک کے لیے نمسکار تب تک کے لیے نمسکار